بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ پی ٹی آئی کے بارے میں پالیسی یہی تھی حکومتی سطح پر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر بھی کہ ان کو کوئی سیاسی راستہ نہیں دینا اور نہ ان کیوں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے گی جب تک کہ یہ لوگ نو مئی کے واقعات کے اوپر عمران خان خاص طور پر معافی نہیں مانگیں گے ریاست کے ساتھ لیکن لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ سیاسی موسم جس انداز سے بدل رہا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں بھی پالیسی بدل رہی ہے اسلام آباد کا جو جلسہ تھا اس سے پہلا آکسیجن پی ٹی آئی کو ملا اور پہلی پولٹیکل ایکٹیویٹی کر کے انہوں نے ایک بڑا مومنٹم ثابت کیا اپنے لئے لوگ جو مرضی کہیں لیکن پی ٹی آئی کا اسلام آباد کا جلسہ جو ہے وہ آپ سمجھئے کہ ان کی سیاسی سرگرمیوں کی بحالی میں بارش کا پہلا کترہ ثابت ہوا تھا اس کے بعد لاہور میں جلسے کا اعلان کیا گیا ایک عمومی رائے یہ تھی کہ لاہور کے جلسے کی اجازت کسی صورت ان کو نہیں ملے گی کیونکہ یہاں مسلم لیگ نون مجود ہے اس کی حکومت مجود ہے مریم نواز مجود ہیں انتظامیہ کی طاقت ان کے پاس ہے ریاستی طاقت ان کے پاس ہے تو کسی صورت شاید لاہور کے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل سکے گی اور جس طرح سے پھر ان کو اجازت ملی اس سے اس خیال کو تقویت ملی کہ جلسہ پی ٹی آئی کا نہیں ہونا تھا رات گئے جلسے سے ایک دن پہلے جلسہ گاہ کا اعلان کیا گیا اور جس اجنت کے ساتھ ایس او پی جاری کیے گئے خیال یہی تھا کہ اتنے شاٹ نوٹس کے اوپر لاہور میں کوئی جلسہ منقد نہیں ہو سکے گا اور ایک ایسی جگہ جو مویشی منڈی کے طور پر جانی جاتی ہے وہاں جلسے کی جگہ دینا جہاں سڑک سے دو کلو میٹر پیدل واک کرنی تھی لگ یہ رات تھا کہ پی ٹی آئی مشکل میں فس گئی ہے لیکن پی ٹی آئی کا کمال یہ ہے ان کے ووٹروں کا ان کے سپورٹروں کا ان کی پارٹی کا کہ وہ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جو بہت شاٹ نوٹس کے اوپر بھی بڑا جلسہ کر سکتی ہے اگرچہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ جلسہ ناکام تھا یہ فلاپ شو تھا اس میں لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا لیکن جو آزاد تذیہ کار ہیں جو خبروں کو جانتے ہیں ریپورٹنگ کی اپنا تعرف رکھتے ہیں ان کے بقول جو لوگ وہاں موجود تھے یہ جلسہ اتنے شاٹ نوٹس پہ ہونا خود پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے اور پی ٹی آئی کی اس سے زیادہ کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ جلسہ کتنا بڑا تھا اور کتنا چھوٹا تھا کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ نہیں آئے چار پانچ دن تک بلکہ آج جس وقت گفتگو ہو رہی ہے لاہور کا جلسہ زیر بحث ہے عمران خان زیر بحث ہے پی ٹی آئی زیر بحث ہے اور جب عمران خان زیر بحث ہے پی ٹی آئی زیر بحث ہے تو یہی کامیابی کی کنجی بھی ہے اور عمران خان کو خبروں میں رہنے کا خنر بھی آتا ہے وہ خبر میں رہتے ہیں اور چاہے ان کی حمایت میں خبر ہو چاہے ان کی مغالفت میں خبر ہو میڈیا 24 آورز پی ٹی آئی کی حمایت میں یا اس کی مغالفت میں بات کر رہا ہوتا ہے اب یہ دوسرا جلسہ ہے اب تیسرا جلسہ میاں والی میں آنے والے اتوار کو اعلان کیا گیا ہے اس کے بعد پنڈی کا جلسہ اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں جلسوں کی ایک بہار ہوگی یعنی وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک آکسیجن ملا ہے پی ٹی آئی کو لگتا یہ ہے کہ کہیں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو آہستہ آہستہ ریلیف دینا ہے وہ بات سامنے آ رہی ہے اور جو سب سے اہم بات ہے کہ اسلام آباد کے جلسے میں جو شدت پسندی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ لاہور کے جلسے میں نہیں دیکھنے کو ملی لاہور کے جلسے میں زیادہ تر غصہ لوگوں نے حکومتی جماعت یعنی مسلم لیگ نون پر نکالا ہے ان کے اتحادیوں پر نکالا ہے اسٹیبلشمنٹ پر ان کا نرم گوشہ تھا بلکہ بیریسٹر گوھر نے یہ تک کہا کہ ہم کسی بھی سطح پر اداروں سے لڑائی نہیں چاہتے ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے اندر دو گروپ پہلے سے مجود ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ سے تکراؤ کی پالیسی کا حامی ہے اور ایک مفامت کے ساتھ چلنے کا حامی ہے بیریسٹر گوھر ان لوگوں میں سے ہیں جو مفامت کے ساتھ راستہ نکالنا چاہتے ہیں اگرچہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں بھی ضرورت ہے تو لگتا یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی جب جلسے کرے گی تو یہ حکومت کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا کیونکہ ایک مومنٹم بن رہا ہے اور پی ٹی آئی اگر جلسوں کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے آٹھ دس پنجاب کے اندر تو پی ٹی آئی کی بحالی جو ہے اس کو پھر روکا نہیں جا سکے گا وہ جو ایک ڈیڈ لوگ آ گیا تھا سیاسی سرگرمیوں میں وہ ٹوٹے گا اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کے لیے پریشان کن صورت یہ حال یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ کوئی تو ہے جو جس کی پردہ داری ہے کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو اس طرح سے سپیس دینا ان کو ایکٹیویٹیز کی اجازت دینا ان کو جلسے جلوسوں کی اجازت دینا یہ کہاں فیصلہ ہوا ہے کیونکہ ہم نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے بہت سے معاملات شاید پی ٹی ای پی ایم ایل این کی حکومت سے بالاتر ہو کر ہو رہے ہیں اور یہ جو کہا جاتا تھا کہ پسے پردہ بات چیز چل رہی ہے وہ جو سپیس ملی ہے اگر اس سپیس کو پی ٹی آئی زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرتی ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو انٹی اسٹیبلشمنٹ رنگ سے باہر نکال کر ذرا ایک مفامت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے تو ان کے لئے اور سپیس نکل سکتی ہے اگرچہ پی ٹی آئی کا ووٹر اس وقت جو ہے وہ حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے نانا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی پارٹی پر جو عذاب آیا ہے جو اس وقت عمران خان جیل میں ہیں جو لوگ اندر جیل میں ہیں محمود رشید عمر سرفراد چیما اجاز چودری یاسمین راشد اور باقی لوگ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اندر ہیں اور اگر ان کو پولیٹیکل سپیس نہیں مل رہی ہے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے اور جس طریقے سے پولیس کا استعمال کیا جا رہا ہے جس طریقے سے انتظامیہ کا استعمال کیا جا رہا ہے جس طریقے سے ایسو پیس جاری کیے جگہے تھے جلسے کے ایسے لگتا ہے کہ بہت سے معاملات میں ابھی بھی کچھ سختی باقی ہے اور وہ سختی اس لیے بھی باقی ہے کہ مکمل فری ہینڈ پی ٹی آئی کو نہیں دینا اور اب یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کو بہت عرصے تک جیل میں نہیں رکھا جا سکے گا اگلے ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر عمران خان کے جو مقدمات ہیں جن کی نویت قانون سے زیادہ سیاسی ہے وہ بھی باہر آ سکتے ہیں اور اگر وہ باہر آتے ہیں تو ایک اور نیا محول بنے گا سب سے زیادہ مشکل میں اس وقت حکومت ہے اس کے سامنے ایک طرف پی ٹی آئی کا چیلنج ہے دوسری طرف وہ جو مجوزہ آئینی ترامین کا پیکج منظور کروانا تھا اس میں ناکامی کے بعد حکومت جو ہے وہ کافی دیفنسف مور میں چلی گئی ہے اس کی کافی سیاسی سبکی ہوئی ہے اس کے اتحادی پیپس پارٹی بھی اپنا رنگ دکھا رہے ہیں گورنر پنجاب کی طرف سے وزیراعظم پر تنقید آئینی مجوزہ ترامین کے اوپر تنقید ظاہر کرتی ہے کہ پیپس پارٹی شاید حالات کو سمجھ چکی ہے وہ ایک اور لائن لینا چاہتی ہے اور ساتھ ساتھ پھر مولانا فضل الرحمن جو ہے جو کافی زیرک آدمی ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ سارے معاملے میں ان کو کیسے چلنا ہے کیونکہ وہ ڈھوپتے ہوئی کشتی میں نہیں سوار ہوں گے اس لیے وہ حالات کو دیکھ رہے ہیں اور اب جب یہ ساری صورتحال ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے مقصود نشستوں کے اوپر اب وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں لے کے جاتا ہے آ گیا ہے کہ ساری صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک بہتر پوزیشن پہ ہے وہ کوئی بری پوزیشن پہ نہیں ہے اور اس وقت حکومت ایک بری پوزیشن میں جا کے فس گئی ہے ان کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس سارے کرائسیس سے کیسے نکلنا ہے برحل پی ٹی آئی کے پاس آپشن ہے پی ٹی آئی ذرا ایک اچھی موڈ کے ساتھ اپنی سٹیٹیجی کو ریویزٹ کرے ایک انگیجمنٹ کی پولیسی اختیار کرے اپنے آپ کو ایک مضبوط وائبرنٹ اپوزیشن کے طور پہ اگر وہ پیش کرتی ہے اور خاص طور پہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا تنظیمی بہران بڑا سیریس ہے اور جب تک پنجاب کے اندر ان کا تنظیمی بہران حل نہیں ہوتا پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی لیکن پرحل عمران خان جیل میں ہیں شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں پرویز الہی اس وقت ان نہیں ہیں اور بہت سے لوگ اس وقت جیلوں میں مجود ہیں یاسمین راشد محمود الرشید تو اس لیے پارٹی پر دباؤ تو بہت ہے اور پھر جو پارٹی کے اندر دو لوگ جو ہیں اسلام اقبال صاحب اور حماد عزر صاحب بھی جہر و پوش ہیں وہ سامنے نہیں آنے کے لیے تیار گرفتاری کا ان کو ڈر ہے اور خوف ہے تو اس لیے پارٹی کا تنظیمی بہران سمجھ آتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا ووٹر ہے وہ انٹیکٹ ہے ان کا سپورٹر انٹیکٹ ہے عمران خان سے اس کی وابستگی ہے جو لوگ جوگ در جوگ جلسوں میں آتے ہیں جلسوں کی سپیس نکلی ہے اب لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی در اور خوف کے جلسہ گاہ میں آ رہے ہیں تو یہ بہت سے اچھے سائن ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پہ جب دباؤ بڑا ہے تو دس دس قسم کی پریس کانفرنسیں کی جاتی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف پرسیاں گینی جاتی ہیں افراد کو گنا جاتا ہے اسے ناکام شوک را دیا جاتا ہے علی امین گنڈا پور ورسس پنجاب حکومت کا مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ ساری صورتحال آنے والے دلوں میں مجھے لگتا ہے اور زیادہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی سبب بنے گا کیونکہ جیسے جیسے پی ٹی آئی کو پولیٹیکل سپیس ملے گی حکومتی مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا اور حکومت کا یہ جو بندوبست ہے سیاسی اس پر بھی کئی طرح کے سوالیاں نشان لگ سکتے ہیں